مدد پردیش مدد نے کسانوں کے ساتھ دھوکا کیا یوہوں کے ساتھ دھوکا کیا مہیلاؤں کے ساتھ دھوکا کیا بجرگوں کے ساتھ دھوکا کیا یہاں تک کہ انہوں نے گریب کو اور دیبیان کو بھی نہیں چھوڑا کسی بھی برکو چوناؤں میں ستہ پرابط کرنے کے لیے کیا کہا دو لاکھ تک کا کرجہ ماپ کریں گے دس دن کے اندر راہول گاندی جی نے کہا تھا نہیں تو مکہ منتری بدل دوں گا مہیلاؤں کے سامو کے کرجے ماپ کر دیں گے چاہے وہ پرائیویٹ بینکیوں کی بوٹ لینے کے لیے یوہوں سے کہا تھا کہ بلی وہ دھوڑ چرانے والا ہونٹا ٹے کے لیکن اس کو بھی چارہ جار روپے بھروزگاری بھترہ دیں گے ان کے بوٹ بھی برابط کر لیے اس کے بعد میں دیبیانگ ویدوان اور برد نراثریت ان سے کہا کہ ایک ہزار روپے پینسن کریں گے سب کو بچن دیئے اور وہ چکر میں لوگ آ گئے وہ کانگریس کی سرکار بن گئی جیسے ہی سرکار بنی سب بھولا دیئے گئے صرف کسانوں کا کرجہ ماپ کرنے گا اس لیے کہ راہول گاندیجی نے کہا تھا کہ دس دن میں مکہ منتری بدل دوں گا تو کمال نانچی کو لگا ہے اسا نہیں ہو بدل دے اور اس لیے مکہ منتری بنتے سے ہی پہلی بار ملپ مہون منترہ لے آئے اور اس میں جو پہلا سائن کیا وہ ہی جھوٹ پازاری تھا کہ 48 لاکھ کسانوں کا اگر کسانوں کے ساتھ دھوکہ 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 دیئی کر رہا ہے تو ایسے وقتی کے خلاف تو معاملہ درج ہونا چاہی بلکل اور اس لیے انہوں نے دھوکہ دیا اور اس لیے جو تردی سندھیا جی اور چھے منتری اور پچھتے بداییوں نے دھکہ دیا اور بعد میں پوری پردیش کی جنتا نے ہر ورگ نے ان کو دھکہ دیا ہمیشہ کے لیے دھوکہ دے کے میں کہتا تھا کہ ایک بار آپ جیس سکتے ہو دوبارہ کبھی نہیں اور اس لیے کانگریس اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی لیکن سب سے بڑا نقصان انہوں نے کیا کہ کسانوں کو ڈیفائلٹر کر دیا میلہیں جو تھی وہ جو سویسا تھا سمو کی وہ جو قسط بھرتی تھی انہوں نے نہیں بھری وہ بھی ڈیفائلٹر ہو گئے پورے پردیس کے لوگوں کو برباد کر دیا ایسا نہیں کرنا چاہیے کسی بھی راجمیتک پارٹی کو یا نیتا کو لیکن کانگریس کو لگا کہ سرکار تو بننا نہیں ہے اس لیے جو چاہو کہہ دو دھوکے میں لوگ آگے اور سرکار بن گئی اور اس کے گانے ان کا نات انات ہوئے لیکن پندرہ مہینے میں مدد پردیس کو انہوں نے پورے سسٹم کو بھرشت کر دیا اور لوٹ مچا دی کل لوٹے جو آج لوٹ آج لوٹے سو پل میں سرکار چل جائے گی بھولے لوٹے کا کب اس لیے لوٹ کے غالت دیکھی آپ نے کامل ناچ جی اور ان کے پورے پی اے او ایس ڈی سبھان جا اور کمپنی اور سب کے اوپر کیس کانگریس کے کاریلے میں کتے دو سو ستیاسی کور بھیجوائے انکم ٹیسے پکڑا آپ کے سب جیل جائیں گے اور کسانوں کے جیل کیسے جائیں گی معاملے درج ہونے میں آپ کی سرکار بڑی لیٹلا دی کر رہے ہیں دیر کر رہے ہیں یہ پرکڑیا ہے انکم ٹیس کی پرکڑیا تھوڑی دھی میں چلتی ہے لیکن اتی خطرنا چلتی ہے کہ اس میں چنگل بھانے ہم انکم ٹیسے بات نہ کریں آپ نے بھی کہا تھا کہ جو کسانیں وہ بہت نارائے ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے وہ ایف آئی آر کرا رہے ہیں کامل ناچ کے خلاف وہ کامل ناچ جیل جائیں گے میں نہیں تو جائیں گے نا دھوکہ دھڑی کی کسانوں کے ساتھ تو کسان لگاگر ہمارے ہردہ جلے سے لے کر سبھی جو گئے آہ کسانوں نے دھانوں میں اف آئی آر کر آئی ہے اس کی جہاں چل رہی ہے اور پرائیویٹ استغرصہ لگا کے کورٹ میں بھی کیس ہوگا ان کے اوپر کیونکہ آپ نے چناؤں میں بورٹ پرابت کیے تھے کہ ہم آتے سے دو لاکھ سٹ کا کرجم آپ کریں گے لیکن کیا نہیں پہلے پچاس ہیار تک کیے تو اس میں بھی پچیس پرسے پچاس پرسے نے کوپریٹیو سوسائیٹی کو کر دیا اور سوسائیٹی کس کی کسانوں کی جو کسانوں کی انسپونجی رہتی ہے جما اس میں سے پیسہ کسانوں کا پیسہ کسانوں سے کرز ماب کروایا اور اس سے کسان ڈیفالٹر ہوگے سوسائیٹین ڈیفالٹر ہوگے کھات بیج نہیں ملا اور جب یہ کرجہ ماب نہیں ہوا ہے اس بات کو اس سمیت پور مقبنتی تھی ابھی مقبنتی شیفرہ سنگھ چوہان اس مسئلے کو جب وہ اٹھاتے تھے آپ کے ایک ساتھی ندرکتہ مشرہ وہ اٹھاتے تھے تو پوری کانگریس کے لوگ دستاویج لے کے ان کے گھر پہنچ جاتے تھے دھمک جاتے تھے اب تو سارے دستاویج آپ لوگوں کے پاس ہیں تو ان کو ساجنے کر کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیوں نہیں کیا جا رہا دیکھئے انہوں نے کیا کہا تھا دس دن میں سارے کسانوں کا کرجہ ماب کریں گے دو لاکھ تک کا بعد میں کہہ دیا کہ جو انکم ٹیکس پہ ہی ہے جو جن پرتنیتی ہیں جو سرکاری کرمچاری ان کا نہیں کریں گے دو لاکھ تک کا نہیں کیا کیا کرجہ 50 ھیار تک کا کیا بہم کہہ رہے نا 50 ھیار تک کیا اس میں بھی پچیس ہیار روپے سو سائٹی اوپ ڈال دیا پچیس ہی ڈی ہے ان کو پچیس ہیار کرجہ ماب کرنا تھا بینکوں کا کرجہ ماب کسانوں کرنا تھا سرکار کو پیسہ جامع کرنا تھا بینک میں اور پھر بینک انکو نوٹس دیتی کہ آپ کا کرج موقع ہوگا انہوں نے کرجے مکت کا پرمانپت دے دیا لیکن بینک کو پیسہ نہیں دیا اس لیے بینک کی ڈیپائلٹریں ہو گئے جب بینک ڈیپائلٹر ہو گئے تو کسانوں کا کرجے نہیں کسان کو کرجگائی کے لیے ملتا ہے خاد بیز دوائی وہ ہی نہیں ملا گریب کسان تو کھیتی کرنے سے منچت رہ گیا تھا اور اس لیے ترست ہو گیا تھا اور اس لیے کانگریس کا صفحہ کر دیا دوسرا جیسے ہی بھارتی جندہ بارٹی کی سرکار آئی سیوراج جی مکہ منتری بنے آٹھ دن کے اندر ہم نے بائیس سو کروڑ کسانوں کے اور سے مدیپردیس ساتھان نے جو پریمیم جمع کرنا تھا وہ کیا دیکھی میں بتانا چاہتا ہوں آپ کے مہادیم سے کسانوں کو پہلے ایک سوال اور جب یہ سرکار چل رہی تھی کامل ناچ جی کی اور جب آپ یوہ ترک کے روپ میں سامنے آئے انیس سو بانوے کے بعد دگوے سنگھ جی کا شاتھان تھا مدیپردیش میں دگوے سنگ جی کی کیا 15 سال میں کیا تو یہ تو مہا بانٹھا داری مکہ منتری نکلے کامل ناچ جی اور دگوے سنگ جی کو تو ابھی ہے کہ کانگریس پرچار کن لے آتی تو پورٹ ملتے ہوں تو نہیں ملے کیونکہ سڑک میں گھڑے تھے گھڑک میں گھڑا آنے رہیا اور پوری طرح سے پردیش کو برباد کر دیا تھا اس لئے بانٹھا دار مکہ منتری آپ لوگ ہی لکھتے تھے تم میڈیا بتاتے تھے بانٹھا دار مکہ منتری اور یہ مہا بانٹھا دار پر انہیں تو ہمیزہ کلی کانگریس کو ختم کر دی دونوں نے ملکے دکوے سنگ جی تو اچھا ہوا پردیش کے ہیت میں یہ موڈی جی کہتے ہیں کانگریس مکت بھارت یا برہشتہ چاہر مکت بھارت گھڑاہ کانگریسی کلو یا برہشتہ چاہری کلو ایک دوسرے کے پری آئے برہشتہ چاہر کی جننی اس دیس کے اندر کانگریس ہیں اور اس لئے کانگریس مکت بھارک ہو جائے گا تو برہشتہ چاہر مکت بھی ہو جائے یہ کیا گارنٹی ہے جب دو ہزارہ آرہ کے شنا ہوئے بیجے پی کی سرکار میں کئی منتریوں پر تمام لوگ کی لوکوائکٹ میں شکایت ہوئی برہشتہ چاہر کیا تو یہ کیا گارنٹی ہے کہ بی جے پی کی سرکار میں برشتائشار نہیں ہوگا دیکھئے آروپ لگنا الگ بات کسی پر لگ ستا ہے لیکن آروپ سدھ ہونا اور اس کے بعد میں گڑھ بڑھ کرنا یہ کانگریس نے کیا ہے لیکن بھارتی جانتا پارٹی کے نیتا اٹل بیاری بانچپی جیوں انہوں نے سوسہ سن دیا مودی جی کیا کہتے ہیں نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا اور اس لیے جب سے دیش کے پردھان منتی نرین مودی جی بنے دیش کے اندر ستہ پری برتن سے بیوستہ پری برتن ہوا ہے ایک راجیو گاندی جی تھی پردھان منتی کانگریس کے وہ کیا کہتے تھے میں دلی سے ایک روپہ بھیجتا ہوں گاؤں میں جاتے جاتے پندرہ پیسے رہ جاتے پچاسی پیسے ستہ کے دلال کھ جاتے اب راجیو جی جندہ نہیں تم پوچھتے کہ آپ جب پردھان منتی تھے تو دلال کس کے ہوئے آپ کے ہوئے پنج سے لے کر پردھان منتی کانگریس کے تھے ستہ میں تو دلال بھی آپ کے ہوئے لیکن ہمارے پردھان منتی کیا کہتے ہیں نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا اور اس لیے انہوں نے بیوستہ پری برتن کیا سکتہ پری برتن کے ساتھ سیدھا کسانوں کے گریبوں کے جندھن کھاتے کھلوائے اور سیدھا پیسے کھاتے میں جاتا ہے اور اس لیے ایک روپے کا بھی بھرشتہ چاندنی ہوا ہزاروں کروڑ روپے پردھان منتری آواز یوجنا میں آئے لیکن سیدھے کسانوں کے کھاتوں میں گئے گریبوں کے کھاتوں میں گئے پہلے کس چالیس یار سیدھے گئے پلین تک بناو اور فوٹو کھینچ کے بھیجو تو دوسری کس ڈالے گی پھر تیسری چونتی رسلے تین کروڑ مکان بن گئے ایک روپے کا نہیں ایک پیسے کا پیسپر چال نہیں ہوا نہیں تو پہلے کیا ہوتا تھا کانگریس کے ساتھن میں دلنی میں بجٹ پاس ہوتا تھا وہاں سے فون آتے تھے پردیسوں میں کہ پیسہ اتنا ہے آپ جن کو چاہیے پیسے دے جاؤ اور لے جاؤ تو پانچ پرسنٹ وہاں دے کے آتے تھے بھوپال آیا تو بھوپال والے جلوں میں پہن کرتے تھے کہ جو پیسے دے گا اس کو دیں گے جلے والا بلاک میں بلاک والا سرپنج سرپنج پیسے دے کے آتا تو گریب اس لیتا تھا اور اس لیے بکاس نہیں وہ رشتہ چار ہوا مودی جی کے اس میں توٹل بے اوستہ پریورتن کر دیا کوئی بچولیا نہیں کوئی ادھیگاری نہیں سیدھے کھاتوں میں پیسہ آ رہا ہے ڈی بی ٹی کر دیا اب اندان میں سب ڈی بی ٹی ہوگی سیدھے کسانوں کے کھاتوں میں آ رہا جو اہدگرائی ہے اس کے کھاتے میں آ رہا ہے گریب کے کھاتے میں آ رہا ہے اور اس لیے ان چھے ورسوں کے اندر پریورتن آیا اور دیس بدلدار آگے بڑھ رہا ہے اور اس لیے پردان منتری آواز ہو گئے تین کروڑ سوچالے بن گے کروڑوں سوچ ہو گیا اور اس کے بعد گیش ٹنکی چولہ دے دی سارے نو کروڑ اور اس کے لیے بکاس دکھ رہا ہے اور ہر گھر نلجل یوجناہ آ رہی ہے ساری یوجناہ میں پاردستان آیا لیکن اس کے باوجود بھی سسٹم چونکی پرانا گھڑ پڑ دھار سسٹم میں گھڑ پڑی آیاں تو ہم ان کو پکڑتے کاروئی کرتے ہیں تو یہ کاروئی ہو رہی ہے نا اسی بیچ میں مدبردیش نے ابھی لفظ جہاد کو لے کے قانون ملایا علاق علاق قسم سے لفظ جہاد چل رہا ہے کہیں جم کے جریئے چل رہا ہے کہیں دھارمکس انسانوں کے جریئے چل رہا ہے تو اس سب کو کیسے رکھ پائیں گے جو قانون ہونا ہے بلکل فل پروف ہے یہ بلکل اس میں جو سڑی اندھ کر کے اور بیٹیوں کو جال میں چنگل میں فسا کر اور جا اللہ و جہاد کے مادےوں سے سادھی کرتے ہیں بچے پیدا کرتے ہیں اور اس کے بعد میں پھر اس کو طلاق دیتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے کارنے وہ بیٹی کا وہ بہن کا جیون برباد ہو جاتا ہے دوسرا جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ جس دھرمکہ ہوتا اس کا ہوتا ہے وہ گلاواریس ہو جاتا ہے اور اس لئے دیس کے اندر آوے پستائیں تھی اور جو گھڑ بڑی آتی اور جو سڑیاں تا اس کو بے نکاب کرنے کے لیے اس پہ ہنکس لگانے کے لیے بیٹیوں کو سرکشت رکھنے کے لیے ہماری بہنوں کو سرکشت رکھنے کے لیے یہ کانون مانی مکمتی سیورہ جیگنیتے ہیں ہمارے سرکار لے کر آئیے اس سے جو دوسری ہوگا اس کے خلاف کاروائی ہوگی اور اب اس پرکار کے لو جہاد اور پریم میں فسا کر جو سادھی کلیتر بعد میں تلاک دے دیتے ہیں اس مصیبت پہ آپ روک لگائیں گے اتنے پتھر باجیں شروع ہو گئی مدیو پردیش میں جگے جگے پتھر باجوں کے خلاف بھی کاروائی کر رہے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو جو سرکاری سمپتھی کو چھتی پہنچائے گا یا کسی کی بیٹی کا سمپتھی کو بھی چھتی پہنچائے گا اس کے خلاف کاروائی ہوگی اس کو چنیت کیا جائے گا آج کل سی سی کے میں لگیں سب جگے اور جو دوسی ہوگا اس کے خلاف اپرادک پرٹن تو قائم ہوگا لیکن جو چھتی ہوئی ہے اس کی پورتی اس کی سمپتھی سے کرائیں گے تاکہ کسی کی ہمت نہیں ہوگی اب لگے گا کہ اگر کسی کا نقصان پہنچائے تو اپنی سمپتھی میں سے بسکل ہو کے جائے گا اس لیے اس میں بھی قانون مسلسو دن کرتا ہے اچھا پورے دیش میں اس سمیں کسانوں کا بڑا اندولن چل رہا ہے کہ بھارت سرکار جو تین کرشی بلدے کے آئیے اس سے تمام کسان سہمت نہیں ہے دیکھئے اتنا بڑا دیش ہے لوگتان تریک دیش ہے اس میں کئی بیچاردارہ ہیں کئی پارٹیاں ہیں اب بتائیے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار موڈی جی نے جو کام کیے ہیں پانچ سال میں اس کے قارن ہم اپنے بل پر دو سو بہتر سے دو سو چوتر سے بڑھ کر دو سو بیاسی سے بڑھ کم تین ستین آئے ہیں اور اب جو گریبوں کے لئے ہم نے کہا نا کہ پچپن سال میں کانگریس نے ایک سو چالے نہیں بنا پائی ایک پکا مکان نہیں بنا پائی ایک گیس ٹنگ کی چولہ گریب کو نہیں دے پائی نہ گاؤں میں کسانوں کو دے پائی نہ گاؤں میں ست پیجل کی ویوستہ کر پائی نہ ایک کلومیٹر سڑک بنا پائی اٹل بیاری باج پی جی جی پردان منتی بنے تو پردان منتی گرام سڑکیں بنی جس سے دوہجار آبادی پندرہ سو ہجار و پانسو تک کی آبادی بنے سیورا سنگھ جی مکہ منتری بنے تو مکہ منتری سڑکی ہو جنہ سے پانسو کے نیچے کی گاؤں جو سو تک ہم نے جوڑ دیئے اب مکہ منتری کھے سڑکی ہو جنہ سے کسان کے کھیتوں تک کی ہم سڑکیں بنا رہے ہیں کسان کریڈٹ کارڈ ہو جنہ سے جو سہوکاروں کے چنگل سے بچایا ہم نے اٹھارہ پرسنٹ بیاری لگتا تھا کانگریس کے ساسن میں وہ جیرو پرسنٹ کیا اور بلکہ مائنس دست کر دیا تھا سیورا جی نے تو کسانوں کے لیے سگے بھائی سے زیادہ کھا کر کوئی مکہ منتری ہیں تو وہ مکہ منتری شیورا سنگھ ہیں اور دوسرا بھارت سرکار نے موڈی جی نے ابھی جو تین کرسی کانون لائے سنسو دن کیا ہے بہت دینوں سے مانتر اس پہ ہم چرچہ کریں گے ابھی کمل پٹیل صاحب کہہ رہے تھے کہ مکمتی شیورا سنگھ چوہان جو ہیں وہ کسانوں کے بھائی کی بھومکہ میں ہیں کشی منتری کمل پٹیل خود جب موقع ملتا ہے تب کھیت میں نیجر آتے ہیں اپنے دفتر میں نیجر آتے ہیں منترال میں نیجر آتے ہیں ہر شن کا وہ صدوپیو کرتے ہیں کمل پٹیل صاحب سے چرچہ کا یہ دور جاری رائے گا فلال لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا ٹھیلوں سے میلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیعفار سے ادھیوگوں تھا راجڈیتی سے کھوٹ نیتی تھا دکھن نیو آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیو بریک کے بعد بیباگ بات میں آپ کا سواگت ہے میں انراغ ہوں میرے ساتھ اس سمیں مدر پردیش کے کرشی منطری کمل پردیل صاحب ہیں کمل پردیل صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ تین کرشی قانونوں کو لے کر بڑے برہم کی استطیق ہے ڈلی میں لگ بلگ جام لگا ہوا ہے 26 جنوری کو بھی لوگ جام کی باتیں کر رہے ہیں اور اس بیچ مدر پردیش سے ہی ہیں نرین سنگر صاحب جو کیندر میں منطری ہیں اور وہ لگاتار باتچیتوں کے دور کر رہے ہیں لگتا ہے کہ کہیں حل نکلے گا ہم پوری امید کر رہے ہیں کہ یہ جو تینوں بل ہیں یہ کسانوں کی تقدیر اور تصیر بدلنے والے ہیں کسانوں کو گھاٹے کی کھیتی سے لاب کا دھندہ بنانے والے ہیں کسانوں کو اس کو جوڑ کر سوامی تیوجنہ سے بھی جوڑنا ہوگا پردھان منطی سوامی تیوجنہ جو دیش ہمارا سہر اور گاؤں مل کر بنا ہے لیکن سہر کی پرپرٹی کی تو بھیجی ہوتی ہے اس لئے ان کو کوٹ میں جامانت میں کام آتی مکان مانانے کے لیے دکان کے لیے ویہوسائے کے لیے رین ملتا ہے جتنی پرپرٹی ہوتی تھی گارنٹی میں رکھیں لیکن گاؤں میں پرپرٹی آپ کی چاہے ایک لاکھ کیوں ایک کروڑ کی ہے سو کروڑ ہزار کروڑ کی بھی ہے تو نہ تو ایک روپے کی جامانت لے سکتی نہ ایک روپے کا لون مل سکتا ہے نہ لیمٹ مل سکتی ہے کسان کو صرف کھیتی کرنے کے لیے خاد بھی دوائی ٹیکٹر ہارویسٹر موٹر پائپ انجن اس کے لیے رین ملتا ہے اپنی جمین کو گارنٹی میں رکھیں لیکن اگر وہ کسان چاہے کہ میں ایک اوڈیوگ لگا لوں جس سے کہ آلو میں بیتا ہوں دس روپے کلو لیکن نہیں لگا چکتا وہ اس پر بھرم کھا ہے اس پر بھرم پیدا نہیں نہیں سنیے یہ جو قانون آئے ہیں یہ کسانوں کی تقدر تصویر بدلیں گے اور اس سے پورے دیس کے اندر موڈی جی کسانوں کے گریب ہو کر گاؤں کے دل میں فضل آئیں گے وہ پورا گرامین شیطر بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کے ساتھ ہوگا باجپا کے ساتھ ہوگا اب جو لوگ نہیں چاہتے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا جنادار بڑے پردھان منتری کا جنادار بڑے اچھا کام کرے تاکہ ان کے ساتھ جڑے اور یہ سرکار پرمننٹ رہے اس لیے جن لوگوں کو تکلیب ہے جو بپکشی پارٹی ہیں کانگریس نے 55 سال تو کچھ کیا نہیں کسانوں کے لیے کچھ نہیں کیا ان کی غلط نیتیوں کے قرآن مٹھی بر لوگ ارپتی خرپتی ہو گئے اور باقی کسان گریب ہو گیا محنت کرتا کسان اور گھاٹا گھاٹا کرجم رہتا آتمتیا کرتا ان کی غلط نیتیوں کے 55 سال کی غلط نیتیوں کے قرآن نیروہ جی سے لے کر اندرہ جی سے لے کر سارے کانگریس کے مانڈی اور MSP پر لے کر موڈی جی نے جو یہ کانون لائے ہیں اس سے دیکھئے کسانوں کو چھ آزار روپے سمبان نے دی اور مکہ منتری سیوراج جی کے ہماری سرکان مدبردے سرکار چار آزار دس آزار روپے ایک کسان پریوار کو جس میں پتی پتنی نابالک بچے اگر اس کے چار بیٹے ہیں اور وہ بالکے تو وہ الگ اکائی ہو گئی ان کے پاس پانچ اکڑ جمین ہے تو دس آزار دس پچاس ہیار ملیں گے اب آدی باسی گاؤں میں سچائی نہیں ہے اور پچاس ہیار ان کو ایک پریوار کو مل رہے ہیں چار بیٹوں کو ان کو پانچ اکڑ تو جیون میں ان کی اتتی فسل نہیں ہوئی کبھی پچاس ہیار دیکھے نہیں ان کو مل رہے ہیں اس سے وہ ان کے جیون میں ایک نئی اُسسہ آ گیا گھاٹے کی کھیتی لاب کا ہوگی خاد بھی دبائی کا پیسہ بچے گا جتی کی فسل نہیں ہوتی اتھے ملتا ہے کتنے ملنا ایک لاکھ کروڑ سے حدیق ملنا کروڑوں کسانوں کو دوسرا ہو گیا آبادی کا مالک آنا سوامی تھی ہوئی جس سے گاؤں کے لوگ اب خودیوں کو ویاؤسہ بیاپار کر سکیں گے پراپرٹی کا مالک آنا ملنے سے اب گاؤں کے لوگ بھی دھندے پانی ویاؤسہ میں آئیں کھیتی جو گھاٹے کی کرتے ہیں اب لاب کا دھندہ بن جائے گی تیسرا کرسی قانون سے اب ان کو کئی بھی کلپ ملیں اب منڈی بھی رہے گی ایم ایس پی بھی رہے گی برہم انہی دونوں کی چیزوں پر سب سے آیا جا رہا ہے وہ برہم نہیں ہے ہمارے پردیس کے کسانوں کو ہم نے سمجھا پورے کسان آپ نے وہ بل پڑھا ہے آپ نے اس بل کا دھیان کیا بل کیا کہتا ہے بل یہ کہتا ہے ایم ایس پی بھی رہے گی اور چالو چھے مہینے ہوگے اس قانون کو لاغو ہے سرکار سمرتن ملپ دھان بھی خرید رہی ہے ابھی گیہوں بھی خریدیں گے چینے بھی خریدیں گے اور منڈیا بھی ہے منڈیا اور اچھی سمارٹ بنا رہے ہیں بتا رہا ہوں آگے آپ کو لیکن اس سے بپخش بیسیز کر کے کانگریس کمیوشت اور روڈی جتنی پارٹیاں پورے سب ایک ہو گئے اور کچھ کسان سنگٹنوں کو آگے کر کے اور بھرحمت کرنے کا کام کر رہے ہیں کسانوں کو لیکن یہ سفل نہیں ہوں گے پورا دیش کا کسان موڈی جی کے ساتھ اور یہ جانتے ہیں کہ یہ لاغو ہو کر یہ ہو گیا تو آگے والے چنان میں یہ گاؤں میں گھوش نہیں سکتے کانگریس جنتہ اور کانگریس کے پریوار کے لوگ بھی ان سے کہیں گے کہ تم لوگوں نے ابھی تک ہم کو گلام بنایا ہمارے بجورگونی جو آتمتیا کی وہ کانگریس کی لیے وردان ہے اور یہ کسان کی تقدیر تصیر بدلے گا دسہ اور دسہ بدلے میں کسان میرے پاس جب پیدا ہوا جب سے تین سو اکڑ جمین ہے میرے پریوار میں لیکن ہم ایک بیرہوس نہیں بنا پائیں کیوں کیونکہ سہر میں پراپرٹی نہیں لیکن اب گاؤں کی پراپرٹی کی بیلی ہونے سے ہم کو کھیتی کے ساتھ بیرہوس کولڈ پروسسنگ پلانٹ ڈال سکیں گے اور جو گھاٹے کی کھیتی کرتے تھے وہ لات کی ہوگی ہمارے الگ کے کھیتی کے ساتھ بیعوار بیعوس بنیں گے اور بیچولی الگ ہوں گے دیس کے لوگوں کو بھوکتاؤں کو سستہ ملے گا میں بتا رہا ہوں آپ کے اگر آلو کی چپ دس روپے کلو چار روپے کلو چپ چار سو روپے کلو کسان دیس گریب اب نئے کانون سے سوامی تیوجنا سے تینوں کانون سے گاؤں گاؤں میں جو بیعوار بیوستہ ہوگا میرا اس کو پروسیس بلان ڈالیں گے پچاس پرسنٹ چالیس پرسنٹ پچیس پرسنٹ جو انودان ملتا سبشیڈی وہ ابھی تک مٹی بر سہر کے لوگوں ملتا تھا گاؤں کے لوگوں کو ملے گا کسان کو ملے گا سبشیڈی کمال جی بتا رہے ہیں سبشیڈی کا لاب ملے گا مدیو پردیش کے مقمندری خود کو کسان پتر بتاتے ہیں اور کھیتی کسانی سے جڑے ہیں کمال پٹیل صاحب کسان اور ایک کرشی میتا کے روپ میں آپ کی پہچان رہی ہے انیس سو نبی سے میں لگاتار ان کے سمپرگ میں ہوں مدیو پردیش میں کیا پلان ہے آپ کیا نیا کرنا ہے اس قانون کے بعد نیا یہ کرنا ہے کہ مدیو پردیش میں تین سو تیرہ بلاک اور ہر بلاک میں دو بنا رہے ہم کسان اتفادق سمو جس میں مینیمم تین سو کسان رہیں گے میکزیمم ہزار ہوں سکتے ان کو سمو بنا کر پرشکشن دیں گے ان کو کھیتی کے ساتھ ساتھ اچھی گنمت تک ہی کھیتی کریں گریڈنگ کریں گریڈنگ سے چونکی ایک گریڈ کمال کسان سیدھا تو جو بیچولی کماتے تھے کسان کمائے گا اس کے بعد بیرہ ہوس ہوں کھول پرشکن ہوں گے اس سے بھارت سرکار موٹی جی نے ایک لاک کروڑ دیا مدد پرشکر ساڑھے ساتھ ہزار کروڑ اسی 31 مار تک ملیں گے نابار سے تین پرسن کی بیاج کی چھوٹ ملے گی اور سارا انداز ملے گا تو ہمارے کسان کے سامن کے جب بیرہ ہوس ہوں گے پرسن 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 سیدھے کسان کسان کے خیتوں سے مال لے جائیں پرسن پرسن بھی کریں گے تو لاغت کم ہوگی گاؤں میں جو بیروزگار لوگ سہر میں آکر نارکی جیبن جیتے مچھر کھاتے بچوں کو لیکن پیٹ کے لیے گاؤں میں روزگار ملے گا وہ گریڈنگ بھی کریں گے بیرہ آس پرسن پرسن کام کریں گے کسی آدھاری کسی شکشا کے لیے کچھ کر رہے ہمارے مجبوط ہوں گے سوم لم بھی بنیں گے اور گاؤں میں روزگار ملے گا تاکہ گاؤں اور سہر کا بھیت ختم ہوگا گاؤں سے پلائن ہوتا سہر میں ہوگا سہر سہر میں جا سممان کسی جیت جیدہ لوگوں کو روزگار دے سکیں گے جب گاؤں آتمن پر سکچہ میں بھی اگری کلچر کرسی بیو اگری کلچر کرسی ویجیان کیندر ویسوی ویدیالے کرسی انوزندان کیندر ادھی تک یہ کیا گرتے تھے ابھی ہم نے نردیش دیا ویسوی ویدیالے 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 گاؤں میں جائیے کرسی کانون سوامیتی ہوجنہ کے بارے میں انت کرسی کے بارے بتائیے جی بی کھیتی کے بارے بتائیے تو ہم کسانوں کو ترینڈ کریں گاؤں گاؤں جا چھوپال لگ گاؤں اس میں میں خود رہوں گا مکھ منتی بھی رہیں گے بیدائی سانسط بھی رہیں ہمارے نیچے تک جن پردینی جلہ پنچ اور سم ملکر کسانوں کو اچھی تقنیق کی کھتی کرا کر گریڈنگ کر کر اور سیدھے نریعات بھی کریں گے تاکہ ہمارا دیش کی نریعات بڑھے ابھی اپیڈا جو کرسی خیال اتباد پرسنسکرن بکاس پرادی کرنے اس دیش کا پہلا چیتی کرلے ہم نے مدی پردیس میں کھلو مانتری جی پیوز گویل جی سے نیویدن کر بات کر پت لے کہ مدی پردیس منڈی بوڑ اس میں کو آفیس دیا یہ دیش کا پہلا ہوگا اس سے ہمارے پردیس سے بھی سیدھے ایکسپورٹ کرنے کے لیے نریعات کرنے کسانوں پرسنڈ مہاراست سے ہوتا باقی پورا 20% میں پورا پردیس ہمارے پردیس کا نمبر ہی نہیں تھا اب ہم اس کو بڑھا رہے مکھ منتری جی سے مسکت وارم کرانے والے ہیں اور اس کے باد ہم گاؤں گاؤں میں پرس کسانوں کو اتنا تقنیق دیں گے اور اتنا اتنا دن گھنمت کریں گے جس سے ہمارا مدی پردیس کا نمبر ہنے اب ہمارا باسمت چاول سب سے اچھا دیس میں لیکن ہمارے کو جی آئی ٹی ٹی ملا اور اس لئے اب پی ٹی جو بیٹھک ہوئی ہے چیتان سنگ جی ہم نے بات کی تھی ہمارے پردیس کے کسانوں سے دفاع دوسرا ہمارا سربتی جو بیدی سا اور حسنگ باد سب سے 306 اس کو کہتے ہیں اس کی پریاس کر رہے اس کا بھی مل جائے گا ہمارے حسنگ باد جلے کی حرد جلے جو لال تو نربدا کناری یہاں سے لے نرسنگ پور سے لے تبدور ہوتی ہے اس کی بھی جائے ٹھنگ لگائیں گے اور پھر اس کی پروسیسنگ کر کے نریاد کریں تو ہم کسانوں کو ابھی تک کھیتی کرنے کیلئے مجبور تھا کسان مجبور نہیں گھاٹے کی کھیتی کرتا تھا کرج میں رہتا تھا آدم کرتا تھا اب کسان کی کھیتی لاب کا دندہ بنے گی ایک گونا دو گونا نہیں 2022 تک جو لکش رکھا مو دیجن اُس کم دو گونا چار گونا چھ گونا آٹ گونا دس گونا بھی کریں اور میریاد بھی کریں سارے کسان کسان لڑک پڑھ موڈی جی جی ڈی 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 جی جی سی امریکہ چلے جا تو سہر ی گاؤ پتے نہیں جلتا اور گاؤ جی اچھے اسی پرکار ہندوستان میں بھی گاؤ ہمارے سہر سے اچھے ہوں گے اور ساپ سترے ہوں گے اور موڈی جی ڈی لے کے اپ گاؤ کلا گاؤ میں فور لین روڈ نکلا تو کسان رام بھروز بھرم مکان بھی نکل گیا مکان سب ایک سال سے ایک روپیہ نہیں ملا کیونکہ مالک آگ نہیں تھا جی سوامی تیو جنہ سروی سروی پرمان پت دیا ایک دن میں سروی روپی ملک بنایا دیس کا پہلا کسان ہے 100 کروڑ ہو گئی اب گاؤ کلا کے کسان بیٹے جو بیروجگار ہیں وہ اپنے ادھیو لگا لیں گے بیرہ روز پر سفسیڈی لیں گے اور نوکری دینے والے بن جائیں گے اور گریب کو روجگار ملے گا گاؤ سوا لمبی ہو جائے گا گاؤں کے اندر جو دندے بیرپار بلسائے ہوں گے اور وہ ایکسپورٹ بھی کریں گے اور اسے بیچولی ہٹیں گے ایسے کھیتی لاب کا دندہ بنے گی لیکن یہ دلالی بند ہو جائے گی بلکل بند ہوگی کیوں نہیں ہوگی جو بیچولی کماتے تھے وہ کسان کمائیں گے سیدھے اور جن کے دلالی گھتم ہو رہی جن کے آمدانی گھتم ہو رہی جو کماتے تھے اور وہ کسانوں کو چاہتے کہ کسان ہمیں تک کرج میرا کھیتی کرتا رہے مال کچھ موٹھی بر لوگ کمائے اب موڈی جن کہ موٹھی بر لوگ نہیں پورا دیش کا جو محنت کرتا کسان خون پسی بنا آمدانی کسان کرتا ماندی چالو ہے ماندی ماندی کسان آتا ہم چندن لگا اس تلق کرتے کونکہ ہم ماندی 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 ور جس جس کسان کو خواد اچھی گون مت بیج بیٹ اور دوائی یہ ملے گی تاکہ کسی کا اتبادن بڑھے پیٹرول بوم نیزل بل میں کا ایک کسان بجار بنا رہے ہیں جس میں کسان کو اپنے پریوار کے لیے جو سامگری چاہیے سوئی سے لے کر ٹیکٹر گاڑی تک وہ وہیں ملے گا اور سستہ ملے گا کیونکہ جس پرکار ملیٹری دیش کی رکشہ کرتی ہے ان کو سستہ اور اچھی گنمتہ کا کھینٹین میں ملتا ہے اسی پرکار منڈی میں بھی کسان بجار میں کسان کسان کو ایک سمارٹ کارڈ بنا کے دے رہے ہیں مکھے منتری کسان سمارٹ کارڈ جس کے تحت کسان کو کچھ ریبیٹ ملے گی کیونکہ وہ سیدھا کمپنیوں کی ڈیلرشیف سیدھی رہے گی وہاں تو جو بچولیے کماتے تھے پھٹکر بیا پاری ہے اس کو دیں گے تو کسان کو سستہ اور اچھا گنمتہ کا گھرے لیو سامان بھی ملے گا اور ایک ہی جگہ اس کو کہیں جانے ملے گا اور سیدھا منڈی سے گھر چلا جائے گی تو اس کو سویدھائیں مرد پردیس کی سرکار دینے جا رہے ہی سیدھا جی کے نیتت میں ہم ستہ پریورتن سے بیوستہ اور ہم چھوکیس کسان کے بیٹے ہیں اور کسانوں کو کیا کیا تکلیب ہے وہ ہم کو بتا اور اس لیے جب میں راجس منتی تھا تو میں نے خسرہ بیون کی نکل ایک کروڑ دس لاکھ کسانوں کو نسل کسال میں ایک بار دینے کا نینے لیا ربی سی چھے چار میں ہم نے پریورتن کیا ہلی پراکرتی پہلے پانچ کروڑ بھی کسانوں کو نہیں ملتے تھے کانگریس کے ساسن میں ہم نے آر بی سی چھے چار میں سیورا جی کے نیتت پر پریورتن کیا اس کے کارن پانچ ہجار کروڑ مل رہے ہیں پہلے بیما کی تحصیل تھی بیما ہی نہیں ملتا تھا کسی کو ہم نے اس کو پٹواری ہلکہ کیا اس سمیں پٹواری ہلکے تے گیار آزار چھے سو بائس ہم نے تیویس ہزار پٹواری ہلکے پنچات کی کساب سے کیے جس سے اب مل رہے ہیں چھے ہزار کروڑ اور اس بار ملیں گے آٹھ ہزار کروڑ ہم نے کسانوں کے ہیت میں جب فسل خراب ہو گئی تو سب سے پہلے مکمنتری جی اور میں کرسی منتگ ناتے بھوپال جیلہ سیور جیلہ کھنڈوہ جیلہ دیوہ جیلہ ہردہ جیلہ سب جگہ دورے کیے گھاں میں اور کس آدھیگاریوں کو نردیتی ہے کہ کسانوں کی فسل خراب ہوئی ہے ویڈیو گراپی کر کے سربے کریں کسانوں کا پنچناوہ بانا دسکت کریں ایک کافی سرپنج کو دے اس کے کان چار ہیار ساسسو کروڑ تو ربی سی چھے چار میں اور بھیما کی ہم نے جب فسل خراب ہو گئی اس کے بعد میں تاریخ بڑھائی ایک مہینہ پورے دیس میں 31 جولائی لازلیٹ تھی مدھے پردیس میں 31 اگست کی رہیوار کے دن ہم نے بینک کھلوائی پورے نیسلائز میں اس سے کسانوں کا جو 25 لاکھ کسان ریگولر تھے انہی کا بھیما ہوا تھا لیکن ہم نے 20 لاکھ کسانوں کا اترک بھیما کیا فسل خراب ہونے کے بعد کیا اور ونواسی ون گرام کا کبھی بھیما نہیں ہوتا کیونکہ اس کے پٹواری ہلکہ نہیں ہوتا تھا اور راجز گرام نہیں ہے ان کو ہم نے راجز گرام سے پٹواری ہلکہ سے مہینہ پریورتان آ گیا ون گراموں کے ونواسیوں کا بھی بھیما کر آیا اس کے قرارن 45 لاکھ کسانوں کو اس بار 8000 کروڑ بھیما ملے گا اور بھیما کی پولیسی سے پرائیویٹ کمپنیاں بھاگ گئی تھے کتنے دن میں لاپ کا دھندہ ہو جائے گی کھیتی اب مدی پردیش میں ایک سال کے اندر شروع ہو گیا ابھی 31 مال تک ہم کسان کو کھیتی کے ساتھ ساتھ بیعپار ویعوصہ ادھوک کے لیے ریند دیں گے سمو بنا کر کرائیں گے اور اس سے جیسے ہی وہ اپنے پروسیسنگ کرنے لگیں گے تو دو گنا نہیں چار گنا چھے گنا آٹ گنا میں بتاؤں آپ کو دس روپے کلوں میں آلو کھریتا اور چار سو روپے کلوں کی چیپس بنا کے بھی چیپس بنانے میں کتنا خرچاتا کتنا گنا کماتے چالیس چالیس گنا کماتے کسان اتنا نہیں کمائے گا کیونکہ وہ دیس کا محنت کرتا وہ جانتا ہے کہ گریب لوگوں اس لیے کم کمائے گا تو بھی اس کی آئید دو گنا چار گنا چھے گنا دس گنا ہوگی جو بچولیا مٹھی پر کماتے تھے ارپتی کھرپتی بنگا دیس گریبے اسے مکتی ملے گی اور اب ہمارے گاہوں آتمنے بار ہوں گے اور دیس آتمنے بار ہوگا دنیا میں 21 سدی بھارت کی ہوگی اور موڈی جی کے نیتت میں ہوگی جو سوامی بیگنن جی کا سپنا تھا وہ سپنا ساکار ہوڑا ہے اور اس لیے آئیے ہم سم مل کر اس دیس کو آتمنے بار بناے سکتی سالی سمرت زدالی بیگب سالی بنا 21 سدی بھارت کی سدی بنا اور نشیت روٹہ پردھان منتی نریض مہتری جی کے نیتت میں 21 سدی بھارت کی ہوگی آپ سنجھے تھے مرد پردیش کے کشی منتری کمال پٹیل جی کو کمال پٹیل جی کا کہنا ہے کہ مرد پردیش میں کم سے کم ایک سال میں کھیتی لاپ کا دندہ ہو جائے گی اور جو کندر کشی بل لے کے آیا ہے وہ ہر طریقے سے ادور ہوگا بیباق باتیں فیلال اتنا ہی آپ دیکھ سریجے جہاں نمشکار تا بیعفار سے ادیوگوں تا راج دیتی سے کھوٹ میتی تا دخل نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیوز